جب ٹیل سی ڈوٹھا نیٹنگ کافی جادہ قریب ہے اور کافی جلد مطلب ہمیں پیپر ویڈیو دیکھنے کو ملے گا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد تو ایسے میں یہ والی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ریجلٹس اور میرے پیڈکسن کے بارے میں یعنی کی جو میچ فکس ہوئے ہیں ان کے کیا ریجلٹ ہو سکتے ہیں کون جی سکتا ہے ان میچس کو تو چھوٹی سی ویڈیو لیکن کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو آپ دیکھو اس ویڈیو کو بلکل لاچ تک کر دو اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں ویڈ کس بات کیا چلیے اب اس والی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا میچ میں دیکھنے کو ملے گا ہے الیسٹر بلیک اور بڑی مورفی کے بیچ میں چاہتا کچھ مطلب یہاں پہ مجھے بخیدی نہیں کرنی میں کلیرلی بتاتا ہوں یہاں پہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میچ کو الیسٹر بلیک جیتے ہیں اور جہاں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہوا کیونکہ یہاں پہ بڑی مورفی کا جتنا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہوگا اور ساید اس میچ کے بعد الیسٹر بلیک ہمیں پروپرلی ڈیوڈوڈو لیک کے دوارہ یوز کرتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد سے نیکسٹ میچ ہے وائکنگ ریڈرز کا اوپن چیلیج جہاں پہ کی ہوگا دور ٹینک مچ کوئی بھی اس چیلز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اور یہاں پہ ایسا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اوزوز کا ریٹرن ہوگا اور اوزوز مطلب اس چیلز کو ایکسپٹ کریں گے تو ایسے اوزوز کے چانسز ہیں پتہ نہیں یہ چیز کتنی صحیح ہوگی لیکن جو رومرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں نیکسٹ میچ میں دیکھنے کو ملے گا نیو ڈے اور ڈی وائیول کے بیچ میں سمکڈاؤن ٹیک ٹیم چیمپنسٹیپ کے لیے ایک لیڈرز میچ جہاں پہ کیسو چیمپنسٹیپ رہے گی وہ ٹنگی رہے گی ٹاپ پہ اور وہاں پہ اس چیمپنسٹیپ کو جو بھی ٹیم اتار لے گی وہ ٹیم جت جائے گی اور اس کے پاس ہوگا سمکڈاؤن کا ٹیک ٹیم چیمپنسٹیپ ایسے میں اس میچ کو جیتے والے نیو ڈے چاہت مجھے لگتا ہے آپ یہاں پہ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچے میچیں کیوں ہو رہا ہے لیچے آپ کمنٹ ضرور کرنا کیا آپ ان دونوں ٹیم کے بیچے میچ دیکھنا چاہتے ہو اس کے بعد سے نیکسٹ میچ میں دیکھنے کو ملے گا کابو کی واریو شورٹ سے بیکلنچ اور سوالٹ فلیئر کے بیچ میں اب گیچ یہ والا میچ سے بھی کچھ ایکسپیکٹیسن نہیں ہے پتہ نہیں یہ میچ ٹیل سی میچ کیوں ہے اور سمیکڈاؤن تو نہیں ہم سوری وہ میں شکر ٹیم جائے بے شپ کے لئے یہ میچ ہے پتہ نہیں یہ والا چیز ڈیوڑڈوڑی نے کیوں سوچتا ہے کہ یہ چیز کرنی چاہیے لیکن خیر ٹیلڑوڈوڑی کے اپنے مرضی ہمارہی سنتی کھا ہے تو یہاں پر اس میچ کو جیتے والی کابو کی واریوش میکن انسالٹ کے جیتے والی کوئی سنس نہیں بنتا ہے اس کے بعد سے نیکسٹ میچ کو روسیف عرب باوی لیسلی کے بیچ میں ہے جو کی ہوگا تیل سی میچ اور یہ ایک میچ ہے جس کیلئے میں پرسنلی ویٹ کر رہا ہوں تو بس یہی ایک سپیکٹر سے نیکی اس میچ کو سپوائل نہ کر دیا جائے تو یہ میچ ہوگا کافی انٹرسٹنگ اور اس میچ کو جیتنے گا ریدوس سے کیونکہ ایک لاس مطلب یہاں پہ فیس جو سپر سٹار رہتا ہے وہی جیتا ہے نیکس میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا رومنز اور کنگ کورپن کے بیچ میں جو کی ہوگا ایک ٹیل سی میچ اب یہ والا میچ بھی ہو سکتا ہے مجھدار اور اس میچ کو جیتیں گے رومنز کیونکہ اس ریولی کو انٹ کرنا ہے اور رومنز کو فوکس کرنا ہے روڈ ٹو ریسل مینیا کے لیے تو اسی میں رومنز میچ کو جیتیں گے آپ بھی یہی چاہتے ہوگا میں بھی جانتا ہوں نیکس فائنل میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹیل سی کے مین ایمیٹ میں جو کی ہوگا بری وائٹ اور دمیس کے بیچ میں ایک نن ٹائٹل میچ حالکہ یونیورسل جیپن ہے بری وائٹ لیکن یہ ایک نن ٹائٹل میچ ہوگا اور یہاں پہ سیمپل سی بات ہے بری وائٹ جیتنے والے کیونکہ میس ہارڈ کو آف آرڈ کر سکتے ہیں لیکن بری وائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کیریکٹر ہی کچھ ایسا بیلڈ کیا گیا یہ تھی میری فائنل ریزلٹس اینڈ وینر پریڈکسن کی ویڈیو ہوپ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی نیچے کمنٹ ضرور کرنا کیا آپ کونسے میس کے کونسے وینر کو دیکھنا چاہتے ہو آپ کی کیا پریڈکسن ہے اور بس اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ایک چیز ضرور نیچے کمنٹ بتانا آپ کو یہ ٹیلسی پیپر ویو کی طرح لگ رہا ہے یا پھر ایک راستے کا روڑا لگ رہا ہے تو یہ چیز ضرور بتانا بس اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند ہیتے ہو لائک ضرور کریں موٹی موڈلی چین کو سبسکرائب بھی کریں نہ تو ملتا اپنی نیکس ٹورک آپ اینٹرسٹنگ ویڈیو میں